اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے جی خوامخواہ کی لڑائی ان کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں شوکت تھانوے پیدائش ہے فروری انیس سو چار وروند اون ہندوستان وفات ہے مئی انیس سو تریسٹھ لاہور تصنیف ہے علیف ناول غزالہ سانچ کو آنچ بھابی سسرال بکراد بکواز بیگم صاحبہ خوامخواہ کی لڑائی دراصل لڑائی کی کوئی قسم نہیں بلکہ اگر سیچ پوچھئے تو لڑائی کی فطرت ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی لڑائی کی گہرائی میں پہنچ کر اگر آپ محک کانہ نظر ڈالے تو جڑ ہمیشہ خوامخواہ کو پائیں گے دراصل خالص قسم کی لڑائی ہمیشہ خوامخواہ سے شروع ہوتی ہے ورنہ جو لڑائیاں کسی کی وجہ کی بنا پر لڑی جاتی ہیں اس کو اصولاً لڑائی کہنا ہی غلط ہے اس کو انتقام انتظام بدلہ خیال بیعت بازی مباعثہ یا زیادہ سے زیادہ مقابلہ کہا جا سکتا ہے مگر لڑائی کو اس وجدانے آدشیں کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی وجہ ہو نہ کوئی سبب بس اتنا ہی کافی ہے کہ آؤ پڑوسن لڑیں اس نے کہا لڑے میری بلا چٹک کر جواب چٹک کر جواب دیا بلا لگے تیرے سگے سو تیلے کو اور لیجئے لڑائی شروع ہو گئی اس لڑائی میں تو تکار اس کے بعد گالم گلوچ پھر کنکر پتھر اس کے بعد لپا ڈکی لپا ڈکی مطلب تھپڑ گھونسا دھنگا منچی مطلب ہاتھا بائی اور آخر میں خون خرابے تک نوبت پہنچ سکتی ہے جیسے بھی خدا لڑانے والوں کو توفیق دیں مختصر یہ کہ بعد میں تھانہ اور عدالت سب ہی کچھ ہوگا مگر لفظ خامخہ کا کوئی بھی شکریہ ادا نہ کرے گا جس کی بدولت ایسی رونک نصیب ہو سکی امانداری کے بعد تو یہ ہے کہ لڑائی کا مزہ بھی خامخہ کی لڑائی بھی ہے یعنی لڑنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہے بلکہ دوڑ لڑنے والوں کو تماشای کی حیث سے دے کر عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ لاحولا والا قوت ہے یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ سرے راہ بے بات کی بے بات پر یہ دونوں ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہیں نہ باپ دادا کی عزت کا خیال نہ اپنے سفید پوش ہونے کا خوش کتنی شرم کے بعد ہے کہ اپنے قریب ہی ایک اور صاحب کو اس طرح عبرت حاصل کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہہ دیا رونا آتا ہے اس نہ سمجھی پر آخر ایسے لڑنے کی کونسی بات تھی ان صاحب نے گرج کر ہم پر برستے ہوئے کہا جی ہاں کوئی بات ہی نہ تھی ہم نے کہا ماف کیجئے گا میرا مطلب بات کاٹ کر بولے رہنے بھی دو چلے ہیں وہاں سے مطلب لے کر ہم نے ان کے مو نہ لگتے ہوئے ایک اور صاحب سے کہہ دیا کہ ذرا ملائزہ فرمائیے کہ آپ کی دیزی یہ سننا تھا کہ وہی صاحب جو آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے ایک دم آستی نے چڑھا کر سامنے ہی آگئے آہی تو گئے تیزی اور تیزی کہو تو دکھا دوں یہ سرا ملما یہاں یہیں اتار کر نہ رکھ دیا ہو تو نام بدل دینا ڈھائی آنے گز کی مارکین کا پتلون کیا پہن لیا کہ اوقات بول گئے اب آخر کہاں تک زبد کرتے جوش میں یہ کہہ بیٹھے کہ زبان سنبھال کر بات کرو جی وہ صاحب گویا منتصر ہی تھے زبان تو خیر سنبھال لی مگر خود نہ سنبھال سکے اور جھپٹے اور اس طرح کے گویا مار ہی تو ڈالیں گے مگر خدا بھلا کرے بیچ بچاؤ کرنے والوں کا کچھ ان کو پکڑ کر لے گئے اور کچھ ان کو چمکارتے ہوئے آگے بڑھے کہ بابو جی آپ ہی غم کھائیے یہ لڑائی پہلے سے ہو رہی ہے اور اس کا کیا خدا جانے نتیجہ ہوا مگر یہ خوامخہ کی لڑائی خوامخہ شروع ہو کر خوامخہ ہی ختم ہو گئی برحال اس وقت نہ سہی مگر اب اس لڑائی کے مطالق جتنا غور کرتے ہیں اس قدر طویعت خوش ہوتی ہے کہ ہاں نہ تھی خالص لڑائی جو بے لوس لڑنے والوں کے درمیان کسی مقصد یا غرصے نہیں ہوئی بلکہ لڑائی کے آرٹ کی خدمت کے طور پر ہم دونوں لڑے مگر افسوس ہے کہ دنیا سے ہماری یہ خدمت نہ دیکھی جا سکی اور لوگوں نے بیچ بچاؤ کر دیا وانا ہم دونوں میں سے ایک فن کی اس بے لوس خدمت میں مر کر لڑائی کی تاریخ میں زندہ رہ جاتا اور آنے والی نسلیں اس شہید فن کا نام عزت و احترام سے لیتی خامقہ کی لڑائی کا تھوڑا بہت تجربہ تو خیر سب کو ہوگا مگر ہم نے اس فن میں خاص طور پر ریاض کیا ہے بہت سی خامقہ کی لڑائیاں لڑے ہیں المکلف الخدمت کی حیثیے سے اور کبھی کسی اور کی دعوت پر مہمان بن کر یعنی خامقہ کی لڑائیوں میں الجے بھی ہیں اور دوسروں کو الجایا بھی ہے لیکن ہمارا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ خامقہ کی لڑائی میں ناغھانی طور پر علے جانے میں یہ لطفہ آتا ہے کہ وہ کسی اور کو الجانے میں نہیں آتا ان دونوں میں آمد اور ورد کا فرق تو خیر ہی لیکن اس کے علاوہ بھی علے جانے میں چونکہ کوئی ارادہ نہیں ہوتا نہ کوئی تیاری ہوتی ہے لہٰذا یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا چھٹ چھاڑ کر لڑائی کی دولت سے بالکل اچانک طریقے پر مالا مال کر دیا ہے الجانے میں یہ بات نہیں کہ اس میں تو پہل اپنی طرف سے ارادہ کیا ہے معنی ایک قسم کا یقین سا ہوتا ہے کہ لڑیں گے اور لڑ کر رہیں گے اس موقع پر رہ رہ کر دعوت کی تشبیہ ذہن میں آ رہی ہے کہ دعوت کرنے والے کو زیادہ لطف نہیں آتا بلکہ دعوت میں حصہ لینے والے کو لطف آتا ہے برحال جو کچھ بھی ہو خامقہ کے لڑائی کی اتنے لاجوا مثالیں اب آپ ہی بتائیے کہ اس طرح ناگہانیوں طور پر اپنے کو لڑائی میں گھرا ہوا پا کر کسی کس کو حیرت نہ ہوگی دراصل اس قسم کے موقع پر سمجھ میں نہیں آتا کہ لڑائی کے دائی کو کس طرح سمجھایا جائے کہ بھائی ہم لڑنا بلکل نہیں چاہتے اور آپ لاکھ سمجھائیں تو بھی وہ اپنے اخلاق سے مجبور ہو کر آپ کو اس دعوت میں شرکت پر مجبور کر ہی دیتا ہے اب رہ گیا الجانہ اس کے مطالق ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ دراصل نتیجہ ہوتا ہے اور کسی اور کا گصہ یعنی جب انسان کا بس دھوبی پر نہیں چلتا تو وہ گھتوں کی تلاش میں نکلتا ہے اور ان کے کان مروڑے مثلا دفتر میں صاحب نے کسی بات پر جھاڑ ڈالی افسر سے ماتحیت کیا کہہ سکتا ہے خون کے گھونٹ پی کر رہ جائے گا مگر ترکی و ترکی جواب دینے کا وہ جذبہ جو مبدع فیض سے ہر افسر اور ماتحیت کو قسم کے اس انسان کو یقصان طور پر اتا فرما ہے دماغ میں چکر کھا کر رہ جاتا ہے طبیعت مشتعل ہو جاتی ہے مشتعل مطلب گصہ لائے ہوا اور مبدع فیض جہاں سے فیض ملتا ہو اشتیال بہانے ڈھونڈتا ہے اور بہانہ اس کو آخر کار وہی ملتا ہے جس کو آپ خام خام کہتے ہیں چنانچہ وہ دفتر کی چار دیواری تک تو بہت مشکل صبر و ضبط سے کام لیتا ہے مگر گھر کی چار دیواری میں قدم رکھتے ہی جنگ جو بن جاتا ہے جس دن یہ نوکری ملی تمہارے بھائی صاحب بڑے برابط تانے دیتے ہیں جب دیکھے دیکھئے مبارک بات جب دیکھئے مبارک بات جلے ہی جاتے ہیں چارے اور خودحال یہ ہے کہ ناکام کے ناکاج کے اور ڈھیر بھر اناج کے قریب بیوی کے موں میں بھی زبان ہوتی ہے اگر جو کچھ بول دے تو قیامت آگئی بٹن ٹوٹے کپڑے پھٹے گھڑے مردے اکھڑے اور آخر میں دروازے پر بیوی کی ڈولی آگئی میکے جانے کے لیے اس قسم کے الجاوے میں الجانے والے کو بعد میں ندامت بھی ہوا کرتی ہے اور اس کی سمجھ میں یہ بات خود آ جاتی ہے کہ یہ خامخہ کے لڑائی تھی دراصل یہی حساسوں سے زیادہ کم زور پہلو ہے جس سے لڑائی کا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے اور لڑائی کو حساس اور سمجھ سے کیا سروکار کے بات الجنے والی صورت میں نہیں ہوتی لہٰذا ہمارے نزدیک وہی طریقہ افضل ہے خامخہ کے لڑائی ان کے جو رائٹر ہے وہ ہیں شوگت تھانوی ان کا تعارف ہے یہاں سے لے کے یہاں تک سوال نمبر پہلے ہے سوال ہے علیف خامخہ کے لڑائی سے مصنف کی کیا مراد ہے اس کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے سوال ہے بے لڑائی میں الجنے اور الجانے میں کیا فرق ہے اس کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے سوال جی میں خامخہ کے لڑائی کا ہماری شخصیت اور مخول پر کیا اثر ہوتا ہے اس کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے سوال دار ہے خوامخہ کے لڑائی سے دامن چھوڑانے کا بہترین طریقہ کیا ہے اس کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے پھر سوال نمبر دو ہے در جزیل اقتباسات کی تشریفہ حوالہ مطر کیجئے دھائی آنے کی مارکین کا بطلون کیا پہلیا کہ اوقات بھول گئے اس کا جی حوالہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے یہاں تک اور ساتھ میں اس کی تشریح ہے یہاں سے لے کے یہاں تک پھر سوال بے ہے لڑائی کو احساس اور سمجھ سے کیا سرکوار یہ بات الجنے والی صورت میں نہیں ہوتی اس کا حوالہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے پھر اس کی تشریح یہاں سے لے کے یہاں تک ہے سوال نمبر تین ہے مضبون کے مرکزی خیال پر روشنی ڈالیے مرکزی خیال ہے یہاں سے لے کے یہاں تک سوال نمبر چار ہے چار ہے مضبون خامخہ کی لڑائی سے ایسے پانچ جملے منتخب کریں جن میں فنزی امزا کا کوئی پہلو ہو فنزی امزا جواب ہے اس کا دراصل خالص قسم کی لڑائی ہمیشہ خامخہ ہی شروع ہوتی ہے اور اس کے جو پانچ ہیں فنزی امزا وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے پھر سوال نمبر پانچ ہے اب تنے تجربات اور تخیل کی مدد سے کسی ایسی لڑائی یا تو توتکار کا حال لکھئے جو بے بنیاد ہو اس کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے پھر ہے سوال نمبر چھے زیل کے لفاظ اور محابرات کو جملوں میں استعمال کریں وہم و گمان سریرہ مبدہ فیض ناغہ پھر آگے ہے بے لوس ناغہانی خون کے گھون پی کر رہ جانا ترکی با ترکی جواب دینا گڑے مردے اکھیڑنا آپے سے باہر ہو جانا سوال نمبر ساتھ ہے دی گئی امسال کی روشنی میں دردزل الفاظ کی تذکیر و تانیس کا تائین کیجئے مثال ہے فطرت مونس انتقام ہے مذکر مذکر مونس مباعثہ لپاڈکی ہنگامہ رونک تجربہ انسانیت لطف طبیعت اخلاق پھر ہے سروکار سوال نمبر آٹھ ہے درست جو آپ کے سامنے ٹک کا نشان لگئی ہے لڑائی ہمیشہ شروع ہوتی ہے اس کا بے اپشن ہے درست ہے خامخواہ سے آپے سے باہر ہو جانا جیم ہے یہ محاورہ ہے اس کا جیم اپشن درست ہے تنز کا مقصد ہونا چاہیے اسلاح اس کا جیم اپشن درست ہے خون کے گھون پی کر رہ جانا محاورہ ہے اس کا الیف اپشن درست ہے پھر پانچ روائیں وہم و گمان ہے مرکب اطفہ ہے اس کا جیم اپشن درست ہے متعلق فعل عرفان نے کتاب خریدی عرفان نے بزار سے کتاب خریدی عرفان نے کل بزار سے کتاب خریدی اس کا جی یہاں سے لکے متعلق فعل ہے اس کا یہاں سے لکے یہاں تک جواب ہے آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی سوال نمبر نو ہے مطالق فیر پر مشتمل پانچ جملے تحریر کیجئے سوال ہے احمد نے ہوتل پر کھانا کھایا نجمہ نے بزار سے کپڑے خریدے ہم میدان میں کرکٹ کھیلتے ہیں ہم نے جمعہ کے نماز محلے کی محجد میں ادا کی آپ کل مجھ سے جھوٹ آپ نے کل مجھ سے جھوٹ بولا تھا آئی آپ سٹوڈنٹس کی لیسن اور اس کی فول ایکسرسائز آپ کے لئے بہت ہیلفل ہوگی آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے ایسی بہت سی امفرمیٹی ویڈیوز بناتی رہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ